موسیقی پنجویں عالمی ہنکو کانفرس نیو یارک گندارہ ہنکو بورڈ پشور تے گندارہ ہنکو بورڈ نارت امریکہ چپر دے اشتراک نال اکیس اکتوبر دولہ سترہ نو امریکہ دی سرزمین نیو یارک اج پنجویں عالمی ہنکو کانفرس دے نکات کیتا گیا اس کانفرس دے تمام یارک شہدے ورن ورن فیر میرینہ ہوتل اج کیتا گیا جڑھا سائل سمندر تے واقع ہوئی ایک تارخی کانفرس اس لحاظ دے نئی کہ گندارہ ہنکو بورڈ نے پہلی دفعہ ملک سی باہر ہنکو دی عالمی کانفرس دے نکات کیتا اس کانفرس دے نا صرف امریکہ بلکہ کینیڈا یو اے ای تے دیگر مختلف ممالک دے سکالرز تے محققین دے علاوہ پاکستان سی گندارہ ہنکو بورڈ دی جنرل سیکٹری جناب محمد زیعودین ڈاکٹر تزینکل تے مطرمہ فسیہ زیا نے شرکت کی تھی اس موقع تے گندارہ ہنکو بورڈ دی جنرل سیکٹری جناب محمد زیعودین صاحب نے آپ نے خیالات دا اظہار کر دے ہوئی کیا کہ میں نے آپ نے اسی سوال کی تا زیعودین اے تلاش کا انکو کیش ہے ہوئی اے کتھو آئیے تکے ہوئی جو تو میں نے اسی جشتجو کی تھی تلاش کی تھی اپنے نالی سوال کر رہے تھے اپنے اسی جواب لیندہ لیا جواب لیندے لیندے ایسا ایسا میں نے دیکھا کہ میرے زمین میرے پیار زمین تے جھم دے پین مضبوط ہندے گئیں اتنے مضبوط ہو گئیں دیکھ دن میں نے کھلو کے کیا کہ ہون میری اے زبان میری افتخار دا بہے سے تے میں انشاءاللہ و تعالی اعظم کرنا ہوں آپ نے ایک قسم کھا دی کہ اعظم کرنا ہوں کہ اپنے سوالیں اتنا مطور کار ساں اتنا مطور کار ساں کہ وہ دوسا بنا منوں پہ غور تے مول کوئی ہونا دے ہوئی تے موزت خانہ رہو یا کوئی بھی میرے سے نا رہو ایک آنفرز ترے مختلف سیشنز تے مجتمع لئی جس دے پہلے تے دوسرے سیشن اچھ مختلف ملکسی تشریف لیای ہوئے مکررین نے ان کو زبان و عدب دے حوالے نال اپنے مکالاجات پیش کی تے جنچ ڈاکٹر نصیم اشرف پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف عدیل تے دیگر محققین دے علاوہ مختلف شعبہ ہائے زندگی نال تعلق رکھنے والے مختلف شہرہ دے افراد نے بھی شرکت کی تی اس موقع دے کانفرنس دے کنوینیر جناب ڈاکٹر عمجر دسین صاحب نے ان کو زبان دی تاریخ دے حوالے نال دستویزی ویڈیو پیش کردے ہوئے کیا کہ اوٹھے ایک خون خودوائے تو خون دے اوٹھے انہوں نے قطبہ لگائے یا کہ کس نے خودوائے تو کس سنچ خودوائے گیا ہے تو ایک کس وقت سے خودوائے گیا ہے تو اگر اور تسیلی لیلو عبارت جیڑی کے خروشنی رسمان خاتش ہے تو انہوں اگر سوٹی اوٹھے ترانسلیشن کرو ترجمہ کرو تو اوٹھے ترکیبز انہوں نے فکر ہیں دی وہ اینی اسے درہیں جسنا اج کل دیوچکار پشورج یا زارج یا ڈیریج زبان بوری جاندی کانفرنس دے ڈیپٹی کنوینئر ماروخ سکالرز کالم نگار محترم عدیق صدیقی آئے اس موقع دے انہوں نے بھی آپ نے خیالات دے اظہار کردے ہوئی کیا کہ یہ بھی ابلاغ کا ایک ذریعہ آیا یہ کہ جو ایک چیز کو انہیں دیوار کے لکھ دیتی ہے جنہوں سارا شہر لندے ہوئے پڑھ دا بھی ہے تو یہ ابلاغ ہو رہی ہے یہ خبر ایک اطلاع ایک گل ایک جگہ سی بہت سری دوسری جگہ تک بہت سری لوگوں تک پہنچ رہی ہے لہٰذا ایک ابلاغ ہے اچھا ایک جڑی وال چاٹی گئی ایک دو قسم دی رہتی ہے اس دیکھار ایک اشتہار مستقل ہوں دا ہے جڑا کے معینیات ساتھ اپنے لگا رہے دا ہے سبون دا اشتہار کیمہ دا اشتہار کپڑے دا اشتہار یہ لکھے ہونے دیواروں کے انہوں کوئی نہیں پوچھتایا بس یہ لکھے گا انہوں کوئی کانفرنس نے تیسرے تھے آخری سیشن سوال اور جواب دا سنسلہ بھی جاری ریا اس موقع تھے ہزارہ انیورسٹی دے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر اشرف عدیل نے بھی اپنے خیالات دا اظہار کر دے ہوئی کیا کہ ایک ادگل میں پہلے چامسکی نوام چامسکی دے والے نار ارز کیتی ہے اسی اس کو میں ری امفیسائز کرنا چاہنا کہ دنیا دا سارے ہیں تھی بڑا لنگویس لے آدھے ہیں کہ جی کوئی بھی زبان جڑی ہے کوئی بھی چھوٹی تھی چھوٹی زبان جس کو اسی کہنے ہے اس تھی ڈیپ سٹرکچر گرامر جڑی ہے انگریزی جی بڑی ایک زبان تھی بھی مختلف نہیں یہ جڑا کالونیل سامراج دا آئیڈیا ہے کہ جی اے اس تھی زبان جڑی ہے گریزی سپیریئر ہے لوکل جڑی ہیں زبان ہیں انفیریئر ہیں اس کو ترک کر دینا چاہیے پھر اس تھی بات جڑی ہیں زبان ہیں لوکل زبان ہیں جڑی ہیں ریجنز دے اندر زبان ہیں انہیں بھی ایکی دوئے لار اس قسم دیا ہے مخاصمتہ کرنا دی کوئی ضرورت نہیں کی کہ لسانیات سنوڑے ثابت کیتا ہے کہ بھئی بنیادی جڑے لسانیات تھی تصورات ہیں وہ ساری زبانہ میں چیکی ہیں اور اندکو یا پنجابی یا فارسی یا عربی یا کوئی بھی زبان وہ جڑی ہے اس بنیادی صورات لنگویسٹک ٹیکنیکیلٹیز اور ڈیپ سٹرکچر گرامر دے دوارنا وہ ایک جی ہے کانفرز دے اختتام دے سارے سکالرز دے میمانہ شیلڈہ دے سرٹیفیکیٹ تقسیم کتے گئی جتکہ سارے میمانہ دے توازہ دے تمام بھی کتا گیا کامیاب کانفرز دے انکار تے شرکار نے کانفرز دے مندوبین تے دندارہ انکو پوردہ شکریہ دار کیتا تے کامیشانو بھی حد سر آیا موسیقی موسیقی